ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کو بروچ فیملی یوٹیوب چینل میں میں ہوں ریزوان بروچ میرے ساتھ موجود ہیں عدنال اشارہ جیہا دوستو امید کرتے ہیں سب خریص ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے جیہا دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست اور مزے کی ویڈیو لے کر رہے ہیں کیپٹل سیٹی ہے انڈیا کا جس پر ہم آج الیکٹر کرنے جا رہے ہیں دلی راج دھانی بیس کو کہا جاتا ہے یہ دیبیٹ یوٹیوب چینل کی ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی جو اس پر بات کریں گے شروع کرتے ہیں دیلی the capital city of india دیش کا راجدانی دیش کا دھرکن دیش کا تاغت دیش کا شانے دیلی شہر دیلی جسے کہا جاتا ہے دل بالو کا شہر کیونکہ دیلی میں رہنے والے لوگ دلدار ہوتے ہیں ہتیاس کی یوک سے لے کے آج تاکہ یہ شہر تیجی کے ساتھ بدلتا گیا اور آج دنیا میں ایک ڈیولپ میٹرو بٹین سیڈی کے ترپا سامنے آیا ہے انڈیا کے top 5 most important cities کے لیسٹ میں دیلی شامل ہے ایریا کے لیہاں سے دیلی انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور ایکونومکیلی second rank پر ہے افٹر مومبائی اس شہر میں مندیر ہے مسجد ہے گرود دوارہ ہے چارچ ہے کتب منار ہے لال کلہ ہے انڈیا گیٹ ہے راسترپتی بھابن ہے پردان منتری نیبستل ہے پرلیمنٹ ہے جنتر منتر ہے ورل کلاس میٹرو ہے یارپورٹ ہے ریلویس ٹیشن ہے سگنیچر بریج ہے اور سب سے بڑی بات اس شہر میں دلدال لوگ رہتے ہیں جو دیلی شہر کو بناتا ہے دلبالوں کا شہر آئیے میرے ساتھ بھرچول ایکسپلور کرتے ہیں دیش کی شاہ اندش کی راجدانی دلبالوں کا شہر دلداروں کا شہر دیلی شہر کو لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سبسکر کر کے بیل آئکون کو دو آئے تاکہ آنے والے لیٹس اپڈیٹ ہمیشہ آپ کو ملتا رہا ہے یہ مونہ ندی کی کنارے دیلی شہر بسا ہوا ہے دیلی اس کی اوفیشیل نام ہے نیشنل کیپیٹل ٹیریٹوری انشورٹ ان سیٹی دیلی 1484 کلومیٹر ایریا پر فیلا ہوا ہے اگر پپولیشن کی بات کرے تو دیلی میں دو کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے جو اسے بناتا ہے انڈیا کا one of the most populated city 1911 میں یونیٹیڈ کینڈوم نے بھارت کا رجدانی کولکتا سے ہٹا کر دیلی کو بریٹیش بھارت کا رجدانی بنا دیا تب سے آج تک دیلی بھارت کا رجدانی بنا ہوا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے دیلی ناصر بھارت کا بلکی وارڈ کا second most populated city ہے دیلی شہر کو اگر ہم قریب سے دیکھیں تو یہ دونوں شہر دونوں طرف سے باتا ہوا ہے ایک ہے پورانا دیلی اور دوسرا ہے نیو دیلی ٹیکنیکلی ٹو ڈیفرنٹ پلیسز پورانے دیلی میں جہاں پہ بریٹیش ارکیٹیکچر ہسٹوریکل پلیسز مونومنٹس فروٹ کیلا پورانے بازار موجود ہے وہی نیو دیلی میں موڈرن ارکیٹیکچر گگنچو میمارتیں نینی بریجز والکلاس فیسولیٹی سٹیشن سٹریٹ گوورنمنٹ بیلڈنگ بنا ہوا ہے جو نیو دیلی کو بناتا ہے انڈیا کا ون اپ دا ڈیولوپ میٹرو سٹی دیلی کے اسٹ میں اترپدش بورڈر نورث ویسٹ این ساؤت ہریانا بورڈر سے گھیرا ہوا ہے اور ان انڈیا کو لے کر دیلی انسیر کا گھٹن کیا گیا ہے جس کا پورا نام دیلی نیشنل کیپٹل ریجوان دیلی انڈیا کا ایک لیڈنگ کومرشیل سینٹر بھی ہے بینگ دا کپٹل آف کنٹری دیلی انڈیا کا ٹریڈنگ کومرشیل سینٹر ہے نورث ہن پارٹ کا جہا پہ مینیفیکچرنگ اینسیز دونوں ہی ہوتی ہے دیلی کے اندر آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی لیڈن کونسٹرکشن کومپانی اینڈ کئی سارے انٹر نیشنل مالٹی نیشنل کومپانی کی ہیٹ کوارٹ دیلی میں موجود ہے جس دیلی شہر کی ایک بوسٹ ملتی ہے اس کے ساتھ دیلی میں ریٹیل انڈرسٹریز بہت تیجی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے اگر ہم دیلی کے بہت بڑا ریزن ہے آپ کو پتا ہے دیلی میں موجود ایشیا کا سب سے بڑا مسالہ مارکیٹ جی ہاں دیلی کے خاری باوری مارکیٹ ایشیا کا لارجس مسالہ مارکیٹ ہے 17 سنجوری میں اس مسالہ مارکیٹ کو بسا گیا تھا دیلی کے فتیپور مسجد کے پاس مارکیٹ بسا ہوا ہے یہاں پہ ہر ٹائپ کا مسالہ آپ کو مل جائے گا جو آپ پہ آتے ہی پتا چل جائے گا دیش میں سب سے زیادہ سی اینجی پر چلنے والی ٹرانسپور دیلی میں ہی چلتی ہے گورنمنٹ آف دیلی کے طرف سے یہ مینڈیٹری کیا گیا ہے کیونکہ دیلی میں پولیویشن بہت زیادہ ہے اور پولیویشن کو کم کرنے کے لئے گورنمنٹ کے طرف سے یہ سارے سٹیپ لیا گیا ہے دیلی کو کہا چاہتا ہے دل بھی گرینڈ طریقے سے کرتے ہیں مہمان آباز بھی دیلی کے لوگ دلدار طریقے سے کرتے ہیں اور شاید اسی لئے دیلی کو دل بالوں کا شہر دلدار کا شہر کہا جاتا ہے اگر بات کرے دیلی میٹرو کی تو دیلی میٹرو انڈیا کا شان ہے کیونکہ دیش میں جتنے بھی میٹرو چلتی ہیں اس میں صرف دیلی اہن اس کے آس پاس میں ورل کلاس میٹرو ہے پورا دیلی شہر میٹرو سے جو شہر کے ہر جگہ سے جھرا ہوا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے دیلی میں کتنے سارے میٹرو سٹیشن ایویل ہے اگر آج کے سمجھ کی بات کرے تو دیلی کے اندر 285 میٹرو سٹیشن موجود ہے جہاں سے روزانہ 1.5 ملین پیسنجر دیلی میٹرو سے ٹرائیویل کرتے ہیں اس لئے دیلی میٹرو کو دیلی شہر کا لائف لائن بھی کہا جاتا ہے اور سر دیلی کے اندر ہی ورلڈ پلاس میٹرو چلتی ہے اس کہنا بات دیلی این اس کے اس پاس مطلب گرگاؤ نوائیڈ گازیاباد سے بھی ڈیریکٹ ریپیٹ میٹرو سسٹم بنا ہوا ہے اور اپ لوگوں کو بتا دیلی میں آبی کیسر روٹ پر میٹرو کا کام اندر کانسٹریکشن ہے اس میں دیلی ایر ٹرین این ضرور ہو جائیں گے کون سی ڈیش کو چھوڑ کون سی کھائے ڈیلی کے اندر کیسر سٹریٹ فوڈ کئی طرح کے ویرائیٹیز ملتا ہے بٹ موسٹ دیلی کے لوگ جو کھاتے ہیں کئی طرح کباب کئی طرح کئی ویرائیٹی بیریا نیز مکھر مر ترکا چھوڑے ہٹوڑے پوڑی آلو ویرائیٹی آک روز آلو چاٹ کسر پیستا کولفی جلی چکن لاجواب موموس گولگا پے اور بھی کافی کچھ جو بتاتے بتاتے ختم نہیں ہوگا ایک بات تو ہے دیلی کے رہنے والے لوگ کھانے کے ماملے میں بہت پیشنی ہے دیلی کے موجود ایشیا کا لارج فروٹ ویجیٹیبل مرکیٹ دیلی کے آزدپور مرکیٹ جو آسی ایک لینڈ کے اوپر بسا ہوا ہے دیلی شہر ایک ہیسٹوریکل سری ہے اور یہاں پہ کئی سارے فورٹ منومنٹس اور ہیسٹوریکل پلیس موجود ہیں جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لانکھوں لوگ وزیٹ کرتے ہیں ان سارے ہیسٹوریکل پلیس کے بجے سے دیلی شہر کو ایک الگ ہی پہچان ملتا ہے دیلی میں ہی موجود دنیا کا سب سے اوچھا مینار نون ایس کتوب مینار سن بارہ سو میں اس مینار کو بنانے کا کام شروع ہوا تھا دیلی کے سلطان دوارہ اسے ایک وکٹوری ٹاور کے تر پر بنائے گیا تھا اور آج ہی ایک یون اس کو ورلڈ ہری سائٹ ہے اس مینار کی ہائٹ ہے 72.5 میٹر اور یہ دنیا کا طولest ٹاور ہے جو پتھر سے بنا ہوا ہے دیلی میں موجود ہے دا فیماس ریٹ فورٹ لال کلا مغل سلطان کا مین ریسیڈنس تا لال کلا یہاں سے ہی پورے ہندوستان کو شاشن کیا جاتا تھا سال 1649 میں اسے بنانے کا کام شروع ہوا تھا اور لگ 8 سال 10 مہینے اور 25 دن کے ستنطر دیبس میں دیش کے پردار میں تی دوارہ بھارت کی تیرنگ کو لہر آیا جاتا ہے جسے پورا ہندوستان گرب محسوس کرتا ہے دیلی کے اندر موجود انڈیا گیٹ جسے پہلے اور انڈیا وار مہینے بھرل لام سے جانا جاتا تھا 10 فیبراری 1921 میں اسے بنائے گیا تھا انڈیا گیٹ کو دیش کہا ایک تک روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے دیلی میں آنے وارے لگ بھر سب ایک ساڑ ڈھائی ہزار لوگ آ سکتے ہیں دیلی میں موجود ہے اکسر دھم ٹیمپل کی ارکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن بہت یونیک ہے کئی ایک لینڈ کے اوپر یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے سال بھر لاکھوں پڑی اٹک یہاں پہ گھومنے کیلئے آتے دیلی کے دیلی کے اندر اور بھی کام سارے پلیس ہیں جو دیلی کے ساتھ ساتھ پورے انڈیا میں بہت ہی فہماز ہے اس میں ہمائیون ٹوم سے لے خوچ خاص تک جنتر منتر سلے وانڈر پارک چدنی چوک سلے سروجین نگر مرکیٹ تک پرٹھے والی گلی سلے گرو نیجموددین درگا تک نیشنل میوزیم سے لے اندر گانڈ میوزیم تک جیولوجیکل پارک سلے مہرولی آرکی لوجیکل پارک تک یہ دیلی کے الگرک variant ہے جو دیلی کے لوگوں کے لئے پانجابی یا نوردو حالانکہ زیادہ لوگ یہاں پہ ہندی سے بات کرتے ہیں لیکن لوگوں کا بولنے کا جو ٹون ہے وہ بہت آلاغ ہے جو کانوں میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے دیلی دیش کا رازدھانی ہے اور یہاں پہ زیادہ government administration building موجود ہے جو دیش جو کی انڈیا کا one of the biggest and busiest airport ہے سال بھار کئی ملین پیسنجر دیلی ارپورٹ سے domestic and international flights اران بھرتے ہیں دوستو دیلی سے دلبالوں کا شہر ہی نہیں بلکی دیش کی دھرکن بھی ہے دیلی میں آپ سارے دھرم کو ماننے والے لوگ مل جائیں گے یہاں پہ بنگولی سے لے مارات تامی سے لے تیلی گو گجرات سے لے پنجاب آسامی سے لے بنی پوری اریا سلی بیہار رجزتانی سلی کشمیری سبھی لوگ دیلی سے ریپریزن کرتی ہیں جو دیلی کو بناتا ہے دیش کا دھرکن دیلی میں انڈیا شہر اگر دیلی شہر کے بارے میں بتانے میں کچھ مس کر دیا تو کومن پہ مجھے ضرور منشن کر دینا آئی ہو میرے ساتھ دیلی شہر کو ورشور ایکسپلور کر کے مزا آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو یار کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ نے ٹچ نہیں کی ہو ابھی آپ کہ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز اپنے میس کی نہیں ہم کیسے بتائیں آپ کو آؤٹ کلاس آؤٹ کلاس یار اتنا کچھ انفرمیشن یار کمال اگر اگر مطلب نیو دلی میں بنتا ہے وہ ایسپورٹ جو ہوتا پوری دنیا میں اس کے علاوہ میٹرو سٹیشن جو انفرسپیکچر ہویا تین سو بیاسی شہر غالبا دو سو بیاسی قریب اس کے میٹرو سٹیشن پورے نیو دلی کو ایک پرانا نیو دلی ایک نیا نیو دلی ہے یہ دونوں کو میٹرو مطلب شاہی کی اللہ تھا مغل دار میں یہ بنا تھا تاج لاہوری میرے خان میں نام بھی لے رہے تھے کتم منار تھا بہت ساری ویڈیو میں پہلے آرہا رہا ہم دیکھ چکے ہیں ہم غزق نہیں کر سکتے لیکن زبردست ویڈیو تھی بھائی جیتے رہو تو جس تو یہ تھے ہماری ویڈیو اگر ویڈیو چلے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹ سجیسٹ میں ضرور پرطاز دیجئے گا اجازت دیجئے ملتے اگر ویڈیو کے ساتھ